ایک دن عیسیٰ علیہ السلام آپ قبرستان میں تشریف لے گئے تو ایک بڑی عورت قبر کے اوپر بیٹھی ساتھ بیٹھی رو رہی ہے تو آپ نے مجھا کیا بات ہے رو کیوں رہی ہو کہہ لگی ایک ہی بیٹی تھی میری میں نے عید لیا تھا وعدہ کیا تھا کہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی اور ابھی یہ بڑی بھی نہیں ہوئی اور چلی گئی ہے اور میں نے یہ بھی عید کر لیا ہے یا تو یہ باہر آئے گی یا میں اس کے اندر جاؤں گی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس بات پر اگر اکتفاق کر لے کہ صرف تو اس کی زیارت کر لے اس کو دیکھ لے ایک بار دوبارہ اور اس کے بعد اسے دوبارہ واپس جانے دے تو میں تیرا کام آسان کر دوں گا تو وعدہ کر اگر تو یہ کہے کہ ایک بار دیکھ کر اسے واپس کر دو تو پھر میں تمہارے لیے اس کو زندہ کر دیتا ہوں اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک مرتبہ دیکھ تو روح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ کی حکم سے کم بے ایزن اللہ کہا تو وہ قبر جو ہے وہ پھٹی شک ہوئی اور اس سے وہ نوجوان وہ بچی جو ہے وہ اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی باہر آئی تو تھوڑی دیر لگی آنے میں تھوڑی دیر لگی تو آپ نے پوچھا میں نے تمہیں کم بے ایزن اللہ کہا تھا اتنی دیر کیوں لگائی ہے تو نے تمہیں بتا ہے نبی کا حکم ہے نبی کے حکم پر دیر نہیں کرنی چاہیے فوراں وہ عمل کرنا چاہیے تو اس نے کہا کہ دیر اس لیے ہوئی ہے کہ عذاب بکر چکے ہیں تو اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ عذاب کٹھے کرو دوسرے فرشتے کو حکم دیا کہ جسم کے اندر روح کو ڈالو تو یہ عمل ہونے میں دیر لگی ہے اس لیے اٹھی ہوں لیڑ بائر آئی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے چیرے کی کیا حل کوئی ہے چھوٹی عمر تیری تھی بچی تھی تو ابھی اور تیرے بال سفید ہو گئے ہیں تیرے یہ عبرو سفید ہو گئے ہیں تو کہنے لگی جو موت کی تکلیف ہے نا جب روح نکلتی ہے اس تکلیف نے میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کیونکہ مجھے دوبارہ موت آنی ہے دوبارہ میرے موت کی اگوش میں جانا ہے اس تکلیف کو دوبارہ سینہ ہے آپ دعا کریں اللہ مجھے وہ دوبارہ تکلیف نہ دے جو روح نکلنے کے تکلیف ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے دوبارہ جو موت کی تکلیف ہے وہ نہیں دے گا اور بڑی امہ سے کہا لے تو اب دیکھ لے اس کا نظارہ کر لے اور بڑی امہ نے دیکھا نظارہ کیا اور وہ دوبارہ روس کی قبض ہوئی اور وہ چلی گئی دیکھا نظارہ کیا